اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں جی آپ کا سب لوگ خیریت سے ہیں آج آپ دوستوں کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنا ہے ایک ایسا کنٹری جس کو گریویارڈ آف امپائر بولا جاتا ہے اسے بفر سٹیٹ بھی بولا جاتا ہے اس کنٹری نے کے بارے میں آپ کو کہتا ہے نوائے وقت میں جو ہے نا ایک جو اوپر سٹیٹمنٹ آتی تھی کہ کوسار باقی افغان باقی تو آپ کو کہتا ہے جب تک کوسار ہیں تو افغان ہے جی تو آپ یاد رکھئے گا کہ بفر سٹیٹ اور گریویارڈ آف امپائر افغانستان جس نے تین بڑی امپائر کو مطلب ہے کہ شکست دی ہے جی اور وہ پیک اپنے پیریڈ پہ تھی جیسے کہ آپ کو کہتا ہے یوکے یہاں سے نائنٹین نائنٹین میں یہاں سے ہار کے نکلا تھا جی کیونکہ اب یاد رکھیں کہ نائنٹین سیونٹی نائن میں یہاں پہ رشیہ آیا یو ایس ایس آر اور وہ بھی یہاں سے مطلب ہے کہ شکست کھا کے گیا پھر اس کے بعد ایک اور بڑی پاور جو ہے اس کو لگتا تھا کہ ہم اس کو کیپچر کر لیں گے لیکن دوزار ایک میں وہ آئے اور وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے جی کیونکہ افغانوں کے ساتھ لڑنا جو ہے ایسے ہی ہے جیسے آپ پہاڑوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لے رہے ہیں جی تو اس ملک کو دسکس کرتے ہیں جی کہ یہ ملک کیا ہے اتنی مطلب ہے کہ اس کا یہ بھی آپ یاد رکھئے گا کہ اس ملک میں جو بڑی پاورز تو یہاں پہ آئی ہیں لیکن یہاں سے بڑے انویڈرز آپ کو ہوتا ہے سب کانٹینٹ میں گئے ہیں جیسے کہ آپ کو بتا ہے یہ غزنی ہے تو غزنی سے محمود آفغزنا گئے تھے آپ کو ہوتا ہے سترہ حملے کی ہے انڈیا پہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ہے غور غور سے آپ کو ہوتا ہے کہ شہاب الدین محمد غوری پیٹل آف جو ہے کہ آپ کو ہوتا ہونا چاہیے کہ بیٹل آف ٹرائنگ پھر آپ یاد رکھئے گا کہ یہ کندہار ہے تو کندہار سے آپ کو ہوتا ہے کہ احمد شاہب دالی احمد شاہب دالی جو ہے سترہ سو اکسٹر بیٹل آف تھرڈ بیٹل آف پانی پت کیونکہ احمد شاہب دالی کا نام آتا ہے محمود آفغزنا ہے شہاب الدین محمد غوری ہے جیسے یہ لوگ یہاں سے اور پھر آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ اوپر اس کے سنٹرل ایشیا ہے تو امیر تیمور تھرٹین نائٹی ایٹ میں امیر تیمور نے اٹیک کیا تھا انڈیا پہ تو اس طرح کے انویڈرز بھی یہاں پہ آئے کیونکہ آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کا بارڈر لگتا ہے اس کے ساتھ اور خیبر پاس کو کیا بولا جاتا ہے کہ اس کو مطلب ہے گیٹ وی آف انویڈرز بولا جاتا ہے کہ انویڈرز انڈیا میں آئے تو خیبر سے مطلب ہے کہ آئے تو سب سے پہلے آپ دیکھئے گا کہ اس کا جو بارڈر ہے ایران کے ساتھ لگتا ہے یہ سارا بارڈر جو ہے یہاں تک یہ پاکستان کے ساتھ ہے یہاں تھوڑا سا پرشن جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے پھر یہ تاجکستان آ جاتا ہے جی اوپر یہ جو پٹی ہے نا اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو کیا بولتے ہیں واخان واخان کی پٹی واخان کوریڈور بولتے ہیں جی تو یہ بیس کلومیٹر کی یہ پٹی ہے اگر یہ نہ ہوتی تو بانڈری پاکستان کی سیدھی جو ہے وہ تاجکستان سے مل جانی تھی پھر یہ دیکھیں تو اس پاکستان آ جاتا ہے جی اس کا بارڈر پھر یہاں پہ ترکمانستان کا بارڈر آتا ہے تو یہ ان ممالک میں گھیرا ہوا یہ ملک ہے جی سب سے جو امپارٹنٹ چیز ہے اس میں کہ پاکستان کے ساتھ اس کا جو بارڈر ہے اس کو ڈیورنڈ لائن بولتے ہیں جی ڈیورنڈ لائن اب یاد رکھے گا ایٹین نائنٹی تھیری میں ڈیورنڈ لائن بنی تھی جی سرموتی مار ڈیورنڈ انہوں نے یہ منائی تھی تو گیارہ صوبے جو ہے نا یہ افغانستان کے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ آتے ہیں پیپر میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سا صوبہ جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ افغانستان کا آتا ہے تو یہ دیکھیں نمروز ہے ان کا سب سے بڑا صوبہ ہلمت پھر کندہار پھر زابل پھر پکتیکہ ہے جی پھر خوست ہے پھر پکتیا ہے ننگرہار ہے کنار ہے نورستان ہے اور یہ بدکشاں ہے توٹل گیارہ صوبے ان کے مطلب ہے کہ یہاں پہ بارڈر پہ آتے ہیں اور باقی ان کے بڑے صوبوں میں آپ دیکھیں تو ہرات غور ہے غزنی ہے اسی طرح آپ دیکھیں مزار شریف ہے کندوز ہے توٹل ان کے آپ نے یاد رکھیے گا جو صوبے ہیں تھرٹی فور ہیں لیکن زیادہ جو پاپولر ہیں ان کے آپ نے نام ذہن میں رکھیے گا جیسے نمروز ہلمت کندہار غور ہرات یہ غزنی اسی طرح آپ یہ دیکھیں گا کہ مزار شریف ہے کندوز ہے نورستان ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہاں بدکشاں یہ صوبے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کچھ یہاں کی نا اسٹوریکل پلیسز ہیں جی جیسے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہرات سائٹ آئیڈل کے نام سے نا جی یعنی کچھ پیلس ہے یہاں پہ بلڈنگ ہے جو الیکزنڈر نے بنائی تھی آپ کو ہوتا ہے الیکزنڈر جو ہے یہ تین سو چونتیس بی سی میں یہاں پہ مطلب آیا تھا جی تین سو چونتیس بی سی میں تھیری تھرٹی فور بی سی میں اس نے افغانستان پہ ٹیک کیا پھر یہاں پہ اس نے پیلس بنایا ہرات کے اندر سائی ٹائٹل کے نام سے الیکزنڈر یہ تین آزار بی سی میں بنا تھا جی اور یہ بلڈنگ پھر یہاں پہ رہی اور آپ کو ہوتا ہے نائنٹین سیونٹی سکس کے اندر یونیسکو نے اس کو مطلب اپنے ورلڈ ہیریٹیج میں جو ہے وہ جگہ دے دی ہے اور اس کی مطلب تعمیر وغیرہ جو اس پہ نقصان ہوا ہوئے وقت کے ساتھ اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے پھر آپ نے یاد رکھنا ہے منارٹ آف جیم یہ نا ایک غور کے اندر ایک پلر ہے اس کے اوپر مطلب قرآن کی آیات وغیرہ لکھی گئی ہیں جی اس کو بولتے ہیں منارٹ آف جیم یہ غور میں آئے گا جی پھر آپ یاد رکھی گا یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے بدہ آف بیم یان یہ بسیکلی گھتم بدھ جو ہے نا اس کا سٹرکچر ہے اس کے مطلب ہے کہ ایک جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں نا اس کے بدھ بنائے گئے ہیں یہ اس صوبے میں ہے بیم یان میں پھر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ یہ نا نیشنل میوزیم ہے افغانستان کا قابل میں ہے اسی طرح آپ یاد رکھی کہا مسود سرکل احمد شاہ مسود نے بنوایا تھا وہ بھی قابل میں ہے جی پھر آپ نے یاد رکھی گا کہ یہ گارڈن آف بابر ہے جی یہ پندرہ سو اٹھائیس میں بنا تھا یہاں پہ قابل میں جی آپ کہتا ہے کہ بابر جو ہے یہ فائد مغل ایمپرر ہے جو دفن ہے کہاں پہ جی قابل میں اور اس کے نا وہ اس کو شوق تھا پھولوں کا بغات کا تو اس نے اپنی زندگی میں یہ بنایا جی اور اس ادھر اس کو وہاں پہ دفن کر دیا گیا پھر ایک اور چیز ہے جی آپ نے یاد رکھیے گا دار الامان پیلس ہے جی تھیری سٹوری بیڈنگ ہے جی یہ بھی قابل میں آتی ہے تو یہ سٹوریکل پلیسز آپ نے یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ آتی ہیں جی اس جگہ پہ نا جی یہ اغانستان کے انڈر جو ہے نا آتی ہیں اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس کی جوگرافیکل فیچر اچھا جی کچھ جوگرافیکل فیچرز اگر ہم دیکھیں افغانستان کے اندر تو ہمیں سب سے پہلے آپ یاد رکھی گا کہ یہاں پہ نا تین ڈیزٹ ہمیں نظر آئیں گے یہ نمروز صوبہ ہے جی اس کے اندر مطلب ہے ایک ڈیزٹ آتا ہے اس کا نام ہے دشت خوش پھر آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ نمروز اور اس کے ساتھ مطلب ہے کہ یہ ہلمد والے صوبے میں نا یہاں پہ ہمیں مارگو ڈیزٹ نظر آتا ہے پھر یہ کندار والی سائٹ پہ ہمیں نا ریگستان ڈیزٹ تین ڈیزٹ ہم نے یاد رکھنا ہے دی پھر ایک بڑا پاری سلسلہ آپ دیکھیں تو کوئی ہندوکش ہے دی کوئی ہندوکش جو ہے نا یہ اغانستان سے آتی ہے پاکستان کی طرف اور چترال میں نا اس کی آئی ایسٹ پیک جو ہے نا وہ چترال میں ہے دی اس کا ن نام آپ بہتا ہے کہ ترچ میر ہے جی ترچ میر جو ہے یہ ہائی ایسٹ پیک آپ جو ہے کہ وہ آ جاتی ہے اس کی کوئی ہندوکش کی جو ہے ہائی ایسٹ پیک ان چترال لیکن یہاں پہ نا ریورز اگر آپ دیکھیں تو ریورز کا نا یہ اوپر آپ دیکھیں گا یہ جو ریورز جا رہا ہے اس کا نام ہے ہری روٹ ہری روٹ کی اوپر جو امپارٹنٹ چیز ہے کہ اس کے اوپر ایک ڈیم ہے جس کو فرنڈشپ ڈیم بولا جاتا ہے انڈیا اور افغانستان کا اس میں یہ آپ یاد رکھیں گا ڈیم کا نام ہے سلمہ ڈیم سلمہ ڈیم جو ہے نا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جی یہ چشتی شریف جو ہے نا ڈسٹک ہے ہیرات کے اندر نائنٹین سیونٹی سکس میں یہ بننا سٹارٹ ہوا تھا لیکن اس کی اوپننگ جو ہے چار جون دوزار سولہ کو یہ ہے کیونکہ بسیکلی انڈیا نے اس کو سپورٹ کیا تو یہ ڈیم جو ہے بنا ہے جن کے ریور اگر آپ دیکھیں یہ ہری روڈ ریور جا رہا ہے اسی طرح اس کا نام فراروڈ ہے یہ والا جو جا رہا ہے یہ خواش ہے جی اور یہ ریور جو ہے یہ سارے ریور تین بسیک ریور جو ہے نا یہ ایران اور جو افغانستان کا بارڈر ہے یہاں پہ ایک لیک آ رہی ہے خمون سابری کے نام سے اس ریور سے اپنا لیک سے نہ دیکھیں تو فراروڈ خواش اور یہ ایک بڑا ریور جا رہا ہے یہ کیا ہے جی ہلمن یہ سارے جا کے نا آگے یہ کابل ریور بنتا ہے جی اب یاد دکھئے گا کہ کابل ریور جو ہے کابل دریا یہ پھر پاکستان میں جلا جاتا ہے اور اس کی اوپر آپ کو ہوتا ہے کہ نیئر پشاور ایک ڈیم بھی ہے جی وارسک اور پھر جا کے نیئر یہ اٹک کے پاس جو ہے انڈس ریور میں گر جاتا ہے جی تو اب یاد دکھئے گا کہ کابل ریور جو ہے آگے کنیکٹ ہوتا ہے کس کے ساتھ جی انڈس ریور کے ساتھ تو یہ کچھ جیگرافیکل فیچرز تھیں اگر ویسے جنرل انفارمیشن دیکھی جائے تو ان کا کیپٹل جو ہے وہ کابل ہے جی اور ان کی کرنسی افغانی ہے ان کی نیشنل گیم بزخشی ہے جی اور اریانا ان کی ائرلائن ان کی نیوز ایجنسی ہے سباوون ان کی سیکرٹ ایجنسی ہے انڈی ایس ایک اس کا پہلے نام آتا تھا خاد تو ہم یاد کرنے کے لیے بولتے تھے انڈی ایس کی خاد جو ہے افغانستان جو ہے جی انیس سکاست انیس سو انیس میں جو ہے یہ ازاد ہوا تھا یہ بریٹش سے ازاد ہوا ہے اب یاد رکھے گا کہ ایٹین تھرٹی نائن سے لے کے ایٹین ٹونٹی ٹو ٹک پہلی انگلو افغان وار ہوئی تھی پھر دوسری ہے ایٹین سیونٹی ایٹ سے ایٹی ایٹ تک جو ہے اپنا ایٹین ایٹی تک جو ہے سیکنڈ انگلو افغان وار ہے جس میں پورا قوضہ کر لیا تھا افغانستان پر برطانیہ نے لیکن نائنٹین نائنٹین سے لے کے نائنٹین ٹونٹی ورک تک ٹونٹی ون تک تھرڈ افغان وار ہے جی جس میں دوبارہ جو ہے افغان ازاد ہو گئے تھے جی اور انہوں نے بیٹ کر دیا تھا یوکے کو لیکن اب یاد رکھے گا کہ نائنٹین فیفٹی سکس میں افغانوں نے نا کیا کیا تھا جی پہلے دفعہ لیڈیز کو ورک کرنے کا یونیورسٹیز میں ایڈوکیشن لینے کیا لوگ کیا جی اب یاد رکھے گا کہ نائنٹین سیمنٹی نائن سے نائنٹین ایٹی ایٹ تک یو ایس ایس آر یہاں پر آیا جی یونین آف سوویس سوشلسٹ ریپبلک لیکن جنیوہ پیس اکارڈ کے تحت آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یو ایس ایس آر نے یہاں سے نکلنے کا وعدہ کیا تھا فورٹین ایپرل نائنٹین ایٹی ایٹ جنیوہ پیس اکارڈ ہوا پھر اس کے بعد یہاں پہ تالبان آ گئے تھے نائنٹین ایٹی سکس سے لے کے دوہزار ایک تک امیر الممنین ملا عمر کا دور چلتا ہے جی لیکن دوزار ایک میں آپ کو ہوتا ہے کہ نائن الیون کے واقعے کے بعد یہاں پہ امریکہ آیا تھا اور وہ دوزار اکیس تک یہاں پہ رہے تھے تو امریکہ کے دوران آپ کو ہوتا ہے کہ انہوں نے خود سے گورنمنٹ یہاں پہ بنائی تھی انٹیرم گورنمنٹ جو ہے کہ احمد کرزئی دوزار دو میں پریزیڈنٹ بنا تھا انٹیرم لیکن دوزار چار میں اس کو پرمنٹ پریزیڈنٹ بنایا گیا جی پھر آپ کو ہوتا ہے کہ حامد کرزئی کے بعد دوزار چودہ میں اشرف غنی اور اس کے ساتھ آپ کو ہوتا ہے چیف اگزیکٹف جو تھا وہ رشی اپنا یہ آیا تھا عبداللہ عبداللہ تو یہ گورنمنٹ چلتی رہی جو آپ کو ہوتا ہے کہ طالبان نے آکے دوزار اکیس میں اس کو ختم کر دیا اور دوبارہ سے آپ کو ہوتا ہے کہ نئی گورنمنٹ آئی ہے طالبان کی جو مطلب ہے کہ اب چل رہی ہے جی افغانستان میں یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی جی اور یہ جسٹ ایک مطلب ہے ڈیمو کے طور پہ لیکچر تھا جی آپ سب دوستوں کو بتانا ہے کہ پرپر ہمارا سیشن ہوتا ہے جس میں ہم پورے پورا پورشن جو ہے ون پیپر کا ڈیٹیل تیاری کرواتے ہیں اس میں ہم میٹ انگلیش کمپیوٹر ایوڈیس سائنس کے ساتھ ساتھ ہم پولیٹیکل میپ فیزیکل میپ ورلڈ اسٹری ورلڈ جغرافی اس کے ساتھ ہم جو ہے کہ کرواتے ہیں انڈین اسٹری پاک افیر اسلامی اسٹری اسلامیات یعنی بھار پورشن کو ہم ڈیٹیل سبجیکٹو وے میں ابجیکٹو پڑھاتے ہیں جی تو یہ ہمارا پیٹرن ہے جی اور اس سلسلے میں ہمارا ایک سیمینار ہونے جا رہا ہے سترہ کو یہ سترہ دسمبر کو دوزار بائیس میں یہ سچڑے والے دن جو ہے آپ یاد کہا کہ چھ بجے آن لائن بھی ہوگا اور آن گراؤنڈ بھی ہوگا جن دوستوں کو کوئی مطلب ہے کہ سوال ہو کوئی پوچھنا ہو کوئی سیمینار کے ریلیونٹ یا ویسے ون پیپر کے حوالے سے گائیڈ لائن چاہیے ہو تو 03067562356 پہ وہ مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں جی انشاءاللہ پرپر طریقے سے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا اور دوبارہ یہ دعوت ہے یعنی انویٹیشن ہے آپ لوگوں کو کہ سترہ کو سب دوست جو ہے وہ جو آن گراؤنڈ آ سکتے ہیں تو سٹڈی ریور کے پلیٹ فارم پہ آئیں انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کیسے آپ نے تیاری کرنی ہے اور جو نہیں آ سکتے وہ آن لائن جو ہے کہ وہ اس کو سیمینار کو ضرور اٹینڈ کریں کیونکہ سینئر ٹیچر جو ہے ایکسپرٹ ہوں گے جو سارے مطلب ہے اپنے فیلڈ کے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے تینکیو جی تینکیو جی